اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر دھوننا ہے قیامت میں تو کہاں دھونو اللہ اللہ اکبر آپ کو بھی معلوم ہے اور کیا فرمایا والسلام علی من لا نبی ابعدہ یہ باب کمزور فقیر اور گمنام مسلمانوں کی فضیلت کا بیان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِهِ يُرِيدُونَ وَجْهَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّلِيَا اور روکے رکھ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام تالیب ہیں اس کے رضا کے اور نہ دوڑیں تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر حضرت حاری صاحب ان وحب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں پھر آپ نے خود ہی جواب دیا ہر کمزور جو کمزور سمجھا جاتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھالے تو اللہ اسے پوری کر دیتا ہے کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں پھر جواب خود ارشاد فرمایا ہر تندخو سرکش بخیل اترا کر چلنے والا متکبر شخص یہ جہنمی ہے حضرت عبالعباس صاحب بن سعید سعید وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے فرمایا پیری اس شخص کے بارے میں کیا رائے اس نے کہا معزز لوگوں میں سے ہیں اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح دے تو اس کا نکاح کر دیا جائے اور اگر کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش رہے پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر پوچھا اس کے بارے میں تیری کیا رائے اس نے کہا یا رسول اللہ اس شخص کا تعلق فقرہ مسلمین سے ہے یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے اور اگر سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات سنی نہ جائے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقیر پہلے والے شخص کے جیسے دنیا بھر کے لوگوں سے بہتر ہے دو حدیثیں ہم نے آج پڑھی ہیں حدیث کو سننے اور سنانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے اندر بسائیں ارادہ تو کر لیں باقی نفس ہے نیت ہوتی ہے کرنے کی نفس تو بہکا دیتا ہے یہ اور بات ہے لیکن ہمارا ارادہ تو یہ ہونا چاہیے تو اس سلسلے میں جو پہلی حدیث پہلی قرآن کے آیت جو پڑھی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہو کے فرما رہا ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ اَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو جو صبح شام اللہ کے عبادت کرتے ہیں ایسے کون لوگ تھے نبی کے زمانے میں اور صحابہ میں کون تھے اصحابِ صبح کون تھے مزدید نبوی میں ایک چبوترہ بنا ہوا تھا جس پر کچھ لوگ ہمیشہ وہی رہتے تھے قرآن یاد کرنا دین سیکھنا اور دین کے تعلق سے بحث مباحثہ کرنا یہی ان کا کام یوں کہیے اُس زمانے کا مدرسہ اُس زمانے کا یہ سارے صحابہ پر افضل تھے اصحابِ صبح ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ جنتی لوگ یہ فرمائے یہ جنتی لوگ آج بھی آپ اگر عمرے کو چلے جائیں ہج کو چلے جائیں اصحابِ صبح کا جو علاقہ تھا وہاں کامپونٹ بنا ہوا ہے لوگ وہاں جا کر دو رکعت پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ہی جگہ خرید دیئے اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں حلتے نہیں جس وقت میں گیا میرے ساتھ بھی ہوا میں جا کے رٹھا پکڑ کے ان کا اُٹھایا ابھی دوسروں کا بھی آنکھ ہے اُٹھئے پڑھ لیے نا دعا کر لیے تمنا پوری ہو گئی چلو خیر دوسروں کو موقع تو یہ بھی سنت ہے تو ہوتے ہیں خیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرما رہا ہے ایسے لوگوں سے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں دنیا سے اُن کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں قرآن کی وہ صورت یاد آرہی ہے کچھ کہ کوئی ایسا شخص نبی کے پاس آیا جس کے بارے میں جی نابینا سبحان اللہ درس سنتے وقت ہمارے جو ہے نا سائیڈ روٹ جو ہے یہ ذہن میں ہونا چاہیے تو اَبْا سَوَتَوَلَّا اَنجَاهُ الْعَامَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے چہرے پر جھلڑیاں ڈال لیتے ہو شیطن ڈال لیتے ہو اس لیے کہ ایک نابینا آگیا اور تم بڑے لوگوں کے ساتھ بات کرتے بیٹھے ہیں شورفہِ مکہ قریش کے بڑے بڑے سردار لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ نابینا آگیا وہاں اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی یہ دین سیکھنے کے لیے مسئلہ کچھنے کے لیے آیا ہے آپ کے پاک وہ گف شک مارتے بیٹھے ہیں اور آپ کو اس کا آنا اچھا نہیں لگتا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نگاہ میں اونچے درجے حالانکہ درجے اللہ ہی دیتا ہے دولت اللہ ہی دیتا ہے لیکن اللہ کو دولت میں آدمی پسند نہیں ہے جتنا ہے غریب پسند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر دھوننا ہے قیامت میں تو کہاں دھونڈو اللہ اکبر آپ کو بھی معلوم ہے اور کیا فرمایا شفاعتی یوم القیامہ لِکَوَائِرَا اُمَّتِ میرے امت کے وہ گنہگار جن کا ایمان پختہ ہے اللہ پر لیکن گنہگار ہے میں ان کے شفاعت کروں کس بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر کس بنیاد پر اللہ پر توقل اور ایمان کی بنیاد پر انسان ہے نفس ہے فرشتوں کو نفس نہیں گناہ کرتے نہیں ہم سے گناہ ہونا لازمی ہے اس کی یہ کہ ہم نفس والے ہیں اس کا مطلب آپ گناہ کرو یہ نہیں ہے ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں سے جو غریب مسکین صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے دنیا سے جن کا تعلق نہیں جن کی جلوں میں سائٹ کی بلڈنگ کی تین چار منزلیں کی خواہش نہیں ہے بس جینے گھر ہے پیننے کپڑے ہیں کھانے کھانا ہے باقی جو بھی آ رہا ہے میری ضرورت تا رکھو باقی کا اللہ کے دین کے لیے یہ کام صحابہ کرتے تھے تو دین پھیلا ہم بھی اگر کریں گے پھر سے دین پھیلے گا یہ اندوستان کی حکومت پھر بدل جائے گی پہلے اللہ دیا تھا تاج محل بنائے ممتاز محل بنائے قطب منار بنائے ہلتی جلتی کمان بنائے لکنوں کی بھول بھولیا بنائے ہے نا آج بھی اگر انسان یہ ارادہ کر لے کہ میری ضرورت پری ہو جائے اس سے زائد جو ہے یہ اللہ کے دین کے لیے دیکھو پھر حکومت بنتی کے نہیں ہمارا کام حکومت کا نہیں ہے دین کو عام کرنا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے یہ مومن کا کام ہے بس حضرت حاری صاحب بن واہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا تمہیں جنتیوں کی خبر دوں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول خود بتائے جنتیوں کی پہچان کیا بتائے ہر کمزور جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھالے کہنے اللہ پر قسم کھالے کا مطلب کسی کے لیے دعا کر دے اللہ کو گوارک کر قسم کے معنی کیا ہے شاد اللہ کے قسم کیوں گھاتے ہیں کیوں قسم کے معنی عربی میں گواہ بنانا ہے اللہ کو کیوں گواہ بناتے میں اس سے پہلے تئی بار بول چکا ہوں اس لیے کہ اللہ علیم و خبیر ہے گواہی وہ دیتا ہے جسے معلوم ہوتا ہے جسے کچھ معلوم نہیں وہ گواہی دے گا کیا نہیں سمجھے بھئی میں آپ کو گواہ دینے کے لیے کوٹ لے کے جاؤں تو کیا گواہ دیں گے آپ میرے بارے میں کیا گواہی دیں گے کوٹ انہوں بولے گواہ دینے آو کر کوئی میں آیا کیا گواہ دینا وہ معلوم نہیں مندی تو گواہی ہو جاتی ہے آپ کا میٹر کیا ہے مجھے معلوم ہونا اور سچ بولنا اسے کہتے ہیں گواہی اب معلوم کسے ہیں ابباہ کو ہے اللہ سے زیادہ علم رکھنے والا جاننے والا کوئی نہیں ہے اس لیے قسم کس کی یار اتنی سیدھی بات کو یار کئی بار دہرا چکا ہوں بدنام کر دیے لوگ بولے سچ بولتے رہتیں کیتے کہ بار سنیا ان کے محیمانین وچ بولتے رہتیں وچ بولتے رہتیں بولتے رہتیں تمنا یاد نہیں نہ وہ نہیں بولتے انہوں بار بار بولتیں وہ معلوم ہیں یہ اتے بار بولے طبیder اس کا جواب معلوم نہیں وہ نہیں بولتے ہمارا چھوڑوا ہمارے بارے میں خلمہ اچھ لی طبیے کی بولتیں بار بار اللہ کریم قسم کعبے کی قرآن کی میمبر کی جنت کی لوگ یہاں کی قسم کھاتے ہیں انکھیاں کی قسم کھاتے ہیں ہے نا پکڑ لیکن بولدنگ نہیں مسلمانت کرتی ہیں شیئر کا کس کی قسم کھانا کیوں اللہ کی قسم کھانا قسم کے معنی کیا ہے دواہی اللہ کو اس لیے گواہ بناتے ہیں اللہ کی قسم کھانے کے بعد دنیا میں کوئی بات ہی نہیں ہے کیوں اللہ کی قسم کھاتے ہیں اللہ کو ہر چیز کا علم ہے میں بولا تو بھی معلوم ان سے میں نہیں بولا تو بھی معلوم اس لیے اللہ کی قسم باقی کسی اور کی قسم تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ان کی قسم کون ہے یہ ہے اگر ان کی قسم اگر وہ غریب کمزور اللہ کی قسم کھالے تو اللہ اس کی بات سن لے دیکھنے میں اہدہ نہیں ہے کپڑے نہیں ہے خاص گھر نہیں ہے معاملی تجارت کر کو فرود بیس کو زندگی کرتا ہے لیکن عبادت گزار ہے اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں ہمارے پاس کس کا مقام ہے بھائی سوال اللہ کی مسجد کا صدر کسی جی بنانا خیر اور پھر اللہ نے فرمایا اگر میں جہنمیوں کا نام بتاتوں تم کو تو صحابہ خاموش بیٹھے رہے اللہ کے رسول خود جواب دیئے جو زمین پہ آ کر کے چلتا ہے قرآن کیا کہا وَلَا تَمْشِفِلْا عَرْضِ مَرْحَا ساتھا کھول کے آکڑ کے مت چل اس لیے کبریہ ہی صرف اللہ کی ہے تو کئی کو آ کر رہے بھائی ایک دن مرنا ہے تجھے اڑھا لیک جاتی ہیں تجھے نہ بھی نہیں سکتا نہ لانے والے دوسرے کس بات پہ آ کر رہا ہے وَلَا تَمْشِفِلْا عَرْضِ مَرْحَا زمین پہ آ کر کے مت چل تو اللہ کی رسول نے فرمایا جو اکڑ کے چلتا ہے بخیل ہے پیسہ خرچہ نہیں کرتا غریب کو بھی دیتا نہیں اللہ کے واسے بھی دیتا نہیں جمع جمع کو جمع وَعَدَّدَ مَالَحَ اپنے مال کو گن گن کے رکھتا ہے یہ آدمی جہنمی ہے یہ بولیاتوں واپس جاتا ہے نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں سمجھ رہے ہیں دوسری حدیث ہم نے پڑھی سحل بن سعط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ کے پاس جو بیٹھا ہوا تھا آدمی اس سے پوچھے یہ آدمی دیان آبی اس کے بارے میں کیا خیال ہے انہیں کہ جنتی کی جہنمی ہے کیا خیال ہے تیرا اس کے انہیں یہ تائزت والا آدمی ہے اگر کہیں رشتہ بھیج دے اپنا تو کون بھی انکار نہیں کریں گا شکری دے دا لیں گے اس سے اور اگر کسی فیصلے میں بات کرے تو کون بھی اس کے بات کارئنگے نہیں مان لیں گے انہوں انہوں بولے بھئی اجمان بول دا لے ہو گیا سچ بولے جھوٹ بولے انہوں بول دا لے ہو گیا وہ تو آج بھی ہے آج بھی ہے اگر سیدھی بات غریب بولے اے چبروئی تمہیں اگر غلط بات اجمان بولے بول دا لے اجمان بولے ہو گیا ہتم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص چلا گیا اس کے بارے میں بولے سن لیے چپ بیٹے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گیا مسکین فقیر غریب آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے پوچھے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے یہ ایک معاملی سے مسلمان غریب آدمی ہے دیکھیں تجھ دے وہ پیسہ کمزر مچھر کے سر کا ہے انہیں کہا تو بھی رشتہ بھیجا تو اسے کون رشتہ دیں گے انہیں فیصلہ کریا تو کون مانیں گے اس کی بات کو اور یہ اگر کہیں کسی کے سفارش کرے وہ ان بھی سننے بیٹھے نہیں ویسے آدمی انہیں تو یہ دونوں کے جواب سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جواب ارشاد فرمایا تو پہلے والا جو شخص بلے نا جس کا پریسٹیج بہت ہے ویسے دنیا بھر کے آدمیوں اسے یہ بہتر ہے اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عاجز ہے اللہ کو عاجز پسند ہے یہ صبح شام اللہ کو یاد کرتا ہے وہ مالدار سوتا رہتا ہے آتا نہیں مسجد کو یاد نہیں کرتا وہ اب دیکھ لیجئے وہ بیچارے جا کر چیخ 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 کیا آتے ہیں صبح اصلاة و خیر من النوم اتیاد میں آ رہے ہیں اللہ کریم اللہ کی بھی عاجز قدرت ہے ملد پند کرا دیا لوگ لیکن اللہ کے بندے اس سے زیادہ زور سے بولتے پھر رہے ہیں کسی کو ہوش ہے پھر بھی لوگ نہیں آتے ہیں تو اسی لئے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مسکین وہ غریب وہ سادہ انسان اللہ کی نگاہ میں بہت بہتر ہے اگر وہ قسم کھا لے کسی کے بارے میں اللہ کو گواہ رکھ کر کے کچھ کہہ دے یہ اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجبور مظلوم مسکین یتیم اور بیوہ یہ پانچوں اگر اللہ سے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیں چاہے وہ بددعا کریں یا دعا کریں رب کے اور ان کی دعا کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے یہ کہ خبوت تو لہٰذا ان کی بددعا سے بھی بچو ان کی دعا سے امید رکھو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قباتو بوئی لئے لگا genauso سبحانک اللہ